جس خدر دوری منزل کا گماں ہوتا ہے عظم اتنا ہی میرا اور جواں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ جگہ آج جو افتتا ہوا ہے یہ انیس سو 2020 میں خریدی گئی اللہ کے فضل سے 2020 سے 22 میں کوویڈ آیا اس کے بعد کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا یہ وی ایم کنسٹرکشنز کو اس کا ذمہ دیا گیا جیعولہ شریف صاحب کے سرف خاص سے یہ ہاسٹل بنی گئی جگہ الحمدللہ سی اے میں سے خریدی گئی جو پیسے میٹرو سے آئے تھے الحمدللہ سی اے میں پیسے آئے پورے پیسے زمینیں خریدنے میں لگ گئی یہ ایک زمین ہم نے یہاں پر خریدی ہے ایک سیکنڈ بلوک میں جین اگر سیکنڈ بلوک میں کاغل بے سندرہ میں اور رامنگرم میں الحمدللہ جو چالیس پچار کروڑ آئے تھے اس کی ویلیو آج دو سو کروڑ سے بڑھ کر ہے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور یہ جو آج ہوسٹل کا افتتہ ہوا ہے آپ دیکھیں ہوں گے آپ کے جو یہاں پر سہولے تندھی گئی ہیں میرا ایک ہی مارل ہے ایک ہی میرا یہ ہے کہ سرویس ٹو دا پور ڈاز ناٹ مین پور سرویس غریبوں کے لئے غریب بچوں کے لئے ایکنومکل بیک ورڈ بچوں کے لئے بہترین ہمیں سہولتیں دینے کی کوشش کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی سہولت دینے بچے اٹھس کر کے رہ جائیں اب یہ جو سہولتیں دی ہیں میرا خیال سے کوئی بھی ایسی ہوسٹل نہیں ہوگی بینگلور میں یہ ہمارا یہ ہے روا ہے کیونکہ بیسٹ آف دی بیسٹ فیسلیٹیز دی گئی ہیں اور ہر ایک چیز بہترین چیزیں استعمال کی گئے ہیں ہر ایک بورڈر کے لئے پلنگ کے ساتھ سٹڈی ٹیبل دیا گیا ہے رائٹنگ ٹیبل دیا گیا ہے ان کا ایک کبرٹ دیا گیا ہے اور اس میں جو سہولتیں دی گئے ہیں تاکہ الگ الگ وہ باتروم استعمال کریں جو خصوصاً بچے صبح ہی اٹھ کر جلدی جانا چاہتے ہیں تو باتروم کے فیسلیٹیز دیا گیا ہے اور جو ڈائننگ کا سہولت کیا جائے automatically mechanized kitchen بنایا گیا ہے تاکہ پوری جل سے جل breakfast کھا کر جائیں بچے اور پھر رات میں آرام سے آ کر کھائیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو جب سہولتیں اچھی دی جاتی ہے تو ایک positive mind create کیا جاتا ہے تو جا کر بچے اچھا بھی پڑھنے لگتے ہیں جو موجودہ حالات ہیں اسے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچوں کو ہم UPSC KPSC کے اور یہاں پر جو آتے ہیں سب post graduation courses کے لئے یہاں پر آ کر باہر سے بنگلور سے باہر آ کر یہاں پر مقام کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ بچوں کو دماغ کے ساتھ یہ سہولتیں بھی دییں گے تو اللہ کے فضل سے ان کو پڑھنے میں آسانی ہوگی اور یہ ایسا سنٹر ہے خلاس پلیم ایسا سنٹر ہے metro 100 میٹرز ہے بس ٹینٹی میٹرز ہے تو یہ ایک ایسا سنٹر ہے کہ بچوں کو کوئی بھی جگہ چلے جائیں یہاں پر بس مل جائے گی یہاں پر metro ٹرین مل جائے گی یہ سب سے بڑا convenient place اس میں ایڈمیشنز آلریڈی ہمارے پاس ستر بچوں کے ایڈمیشنز انتظار میں ہیں اتنا ڈیمانڈ ہے ستر بچے انتظار میں ہیں یہاں پر نووت پر چار بچوں کا انتظام ہے تو ستر بچے کل ہی سے جہاں پر جائن ہونے کے لئے تیار ہیں کیونکہ یہ حسل ابھی ریڈی ہے یہ کرنے کے لئے کل ہی سے شروع کر رہے ہیں جو ستر جی اس میں پورے جو پوسٹ گریجویشن کورسز رہتے ہیں بی اے کے بعد انجینیئرنگ ڈاکٹری لایئر اور خصوصاً آج کل جو UPSC KPSC کا جو یہ چل رہا ہے اس میں وہ بچے بھی ان کو یہ کرتے ہیں یہاں کا فیز سٹرکچر ہمیں صرف مینٹیننس کی لئے فیز لیتے ہیں مینٹیننس کی فیز ہمیں دو ہزار پہ لیتے ہیں حالانکہ مینٹیننس تو تین ہزار پہ چلتا ہے یہاں پر ایسا مینٹیننس ہے کہ صرف پاکی صافی کے لئے الگ ہاؤس کیپنگ کی ایجنسی دی گیا ہے سیکیریٹی کا الگ ایجنسی دی گئی ہے اور مینٹیننس کے لئے الیکٹرکل کانٹرکٹر کا مینٹیننس ہوتا ہے پلمنگ کا مینٹیننس ہوتا ہے تو بہترین سے بہترین سہولتی انہیں ہاں کھانے کا تو انتظام صویرے بریکفرسٹ اور رات کو کھانے کا انتظام جب بچے باہر نکلتے ہیں تو دو پار گھر نہیں آتے یا ہاؤسٹل نہیں آتے تو باہر کھا لیتے ہیں تو بریکفرسٹ اور رات کا کھانے کا انتظام یہیں پر ہے یہ بچےوں کو کیسا ہوتا ہے کھانا ہم پکاتے ہیں اس میں بچے ڈیوائٹ کر لیتے ہیں تو مہانہ دیڑ ہزار روپائے اپراکسیمیٹلی دیڑ ہزار روپائے ان کی بل آتی ہے کھانے کی بل یہ ہم پر نموت پر چار بچوں کی کھانے کی بچے اپلائے گا سکتے ہیں جی جی کرنا ٹکا ہو یا باہر کے بھی بچے آتے ہیں جھارکنٹ سے آتے ہیں مدیہ پردیشہ بھی آتے ہیں یہاں پر جو سیٹس جیسا ان کو سیٹ ملتے ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے اور سب ہم خم کے بچوں کے یہ دیتے ہیں دو سال تک رہے گا یہاں پر دو سال تین سال کا کورس بھی ہوتا ہے جیسے کہ ایم بی بی ایس کا تین سال کا کورس ہوتا ہے دو سال کے انجینئرنگ کے کورس ہوتے ہیں تو مختلف کورسوں کے حساب سے ان کو یہاں پر جگہ دی جاتی ہے میرا نام شان نورن نحال ہے میں کشمیر سے ہوں اور میں بنگلور میں نرسنگ کر رہا ہوں تو جب ہم پہلے آئے تھے تو یہاں پر فیسلٹی نہیں تھی ہمارے کالیج میں ہوسٹل کے لئے تو اس کے بعد میں سی ایم اے جوائن کیا یہاں پر میں نے سنا تھا لو فیس ہوتی ہے کھانا بھی اچھا ملتا ہے تو اس کے بعد میں نے سی اے میں جوائن کیا تقریبا میں ایک سال سے سی اے میں بڑھ رہا ہوں تو میرا ابھی تک جو بھی وہاں پہ رہا ہے بہت اچھا رہا ہے اور ابھی یہ شپٹ کر رہے ہیں نئے ہوسٹل میں تو یہ ہوسٹل اس سے ٹین ایکس بیٹر ہے تو ابھی میں نے زیادہ ہوسٹل دیکھا نہیں ہے لیکن ابھی تک جو بھی دیکھا بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں تھینکیو کرنا چاہوں گا سی اے میں کے سارے منیجمنٹ کو کہ آپ نے اتنا اچھا ہوسٹل بنایا ہم جیسے بچوں کے لئے تھینکیو موسیقی شیشن کا میرا نام سی اے دلتا اور میرے ساتھی افسر بیک صاحب مجاہید صاحب اب دیگر ہمارے پرگیز صاحب یہاں پر پورے موجود ہیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے اس کے بعد کئے لوگوں کے بارے میں سکر ہوا کہ میں بھی کیرہمن خان سب کو اچھے طرح سے جانتوں کہ ہمارے سی اے میں کے نائبے صدر صدر رہے بہت سارے آداریں اسٹیبلش کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ان کے والی صاحب جب بھی جب بھی جام بھی فقطا فقطا چانچ بھی ضرور پڑی سنٹرل مسلم اسسوشیشن آف کرناڈا کا کو مالی اعتبار سے ان کے فن کے اعتبار سے اور اپنے صرف خاص سے جب جب ہمیشہ مالی اعتبار سے کبھی بھی پیچھے ہٹے نہیں بھلے دن میں رہو رات میں رہو اور ایم مرنگزی میں بھی جب بھی ان کو کال دیں کیا ان کے والی صاحب پونچکو ہیں پرسنلی پونچکو ہیں حکومت کے طرف سے کیا فسلیٹی دلایا حکومت کے طرف سے بہت سارے فسلیٹی دلایا دلایا فنڈنگ بہت سارے فنڈنگ حباس خان کو کالیش کھڑکو ہے وہ اس کے بارے میں بھل بڑا ہے ایک زمانہ آئی سا تھا کہ حکومت سی ام میں کو پوچھتی تھی کہ ایم ملسی کسے بنانا ٹکٹ کسے دینا اب وہ ادارہ جو ہے بتا مضبوط ادارہ انشاءاللہ اب اللہ چاہا تو ادارے کو پھر ایسے ایوہ جنریشن کو آگے لے کر ان کے والی صاحب کی خربانیاں ہیں اب ہماری خواہش ہے کہ سنٹرل مسلم مسئلسیشن کے ذمہ داروں میں سے ان کے والی صاحب ہیں اور سنٹرل حلقہ بھی ان کے حق میں ہے اللہ چاہا تو انشاءاللہ پھر وہ ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے ان لوگوں کے ہاتھ میں اللہ خوب ترخیہ ان تمام ست ساتھ ان کے پورے پوری فیملی جو ہے ان کے پورے فیملی نمبر اباس خان جو کھڑی ہے آج جو چار منزلہ تین منزلہ جو عمارت کھڑی ہے یہ رامان خان صاحب جب صدر تھے اسی وقت کے پر وہ بنی ہے اور آج بھی ان کا جب ایمپی تھے ان کے فنڈ سے بہت اس میں سمال ہوا ہے تو ادارہ جائے رامان خان صاحب کا بہت مشکر ہے اور آئندہ بھی ان سے بہت سے واپسہ ہی ہمارے کچھ نہیں